موسیقی موسیقی حکومت المخالفتات پیڈی ایم کی تمام سیاسی جماعیتیں آس ملتا میں عوامی طاقت کا مظہرہ کریں گی اپلیشن نے ہر صورت کاسنباغ میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ کاسنباغ سٹیڈیم کا مکمل کنٹرول زلین سزامیہ کے پاس ہے متعدہ قومی مومنٹ کے رہنما عادل صدیقی کرونا کے باعث انتقال کر گئے نظری آرہ پنجاب اسمان بوزار نے کہا ہے کہ حکومت انسانی جانوں سے کھیلنے کی ہرگیز اجازت نہیں دیں گے وزیر آرہ پنجاب کے معاون اکسسی ڈاکٹر فیدوس آشکوان نے کہا ہے کہ پیڈی ایم کے ویروز کا سیاستان ہوا سے اقتدار میں اندھیے ہو چکے ہیں پنواہ کے قومی شارعہ پر علمناک حاصلہ یارہ کا جانباغ کی سکتی ہو گئے ویشن ویمار نے ٹک ٹوک بناتے ہوئے اپنے ہی اسلاح سے گولی چلنے سے اسی کو چکار جانباغ حفاغ کی وزیر ایلے شیخ تشید احمد نے کہا ہے کہ جس قابلہ میں شیخ تشید ہو اس میں اسٹرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہیں ہو سکتی نوٹ نازمہ باپ بلوک کے قریب فائرنگ میں ایک شخص ہلاک ایک سکھی ہو گیا جوئی کے علاقوں رنڈرحیم خان واحی پاندی اور دیگر علاقوں میں گیر ملکی عرب شکاریوں نے کانون کی دھجیہ ہڑا دی عرب شکاری سرعام نایا پرندوں کا شکار کرنے لگے پورا علاقہ مقامی لوگوں کے لیے نوگو ایڈیا بنا ہوا ہے پرتدیر بینجی پاک کالونی کا رہائشی بیس سالہ گلام علی ورد می جلوانی ایک ساتھ سے گلے کی پرستار دیماری میں مختلہ جو علاج کروانے کے لیے کسی مسیحہ کا منتظر ہے خلصار جارمائی سپورٹس اینڈ کلچر فیسٹویل خلصار آرسن بلکستان فٹبول ٹولامنگ تردیا گیا ریپٹی کمیشنر خلصار والی محمد ریش نے ایک دولامنگ کا افتدار کیا حیلائی صاحب کے جانے ناظرین مزید قبر پر شامل کریں گے مگر شورٹ بے کے بعد ہمارے ساتھ رہیں ملتن بلک ناظرین تفصیلات سے آپ کو آگہ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ رتو دیرو بنظیر پاک کالونی کا رہائشی بیس سالہ گنام علی ولد میرل جلوانی ایک سال سے گلے کی پر اثرار بیماری میں مبتلا ہے جو علاج کروانے کے لیے کسی مسیح کا انتظار کر رہا ہے گنام علی جلوانی نے عوامی پریس کلپ میں صحافیوں سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ میں مزدور ہوں مجھے ایک سال پہلے گلے میں زخم ہوا جس کا علاج کرایا مگر ابھی تک وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا گھر میں جو تھا وہ علاج پر خرچ ہوا اب اتنے وسائل نہیں کہ علاج کرا سکوں میں بڑے تکریف میں زندگی گزار رہا ہوں اس نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ میں حکومت وزیراعہ سندھ پاکستان پیپسپارٹی کے چیئرمن ایمین بلاول بھٹو اور ایم پی ای فریال ٹارپور اور دیگر لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میرا سرکاری خرچ پر علاج کرایا جائے مرپور خاص ان کی خوبصورتی پیار محبت اور امن آشتائی کو دنیا بھر میں روشناس کرانے کے لیے کراچے کے معروف سنت شخصیات آجرو اور میڈیا ہاؤس مالکان کی جانب سے کراچے سے سہرہ تھر تک ریلی نکالی گئی ریلی کے مرپور خاص پہنچنے پر پیٹولیم ٹریلر ایسوسی ایشنز کے صدر شارو خان نے ان کا استقبال کیا ریلی میں تیس سے زائد مختلف قسم کی گاڑیاں تھیں تفصیلات کے مطابق کراچے کے معروف سنت کا تاجرو اور میڈیا ہاؤس مالکان جن میں آف ورڈ کلپ کے چیئرمن سیف اللہ خان، میمبران عبداللہ ملک، سمیر خان، یار محمد راجر، ڈاکٹر عیسیٰ، آمیر میرانی، سردار عبدالرہو، شاید خان، سید دیرہ شاہ اور دیگر شامل تھے کراچی سے میرپور خان پہنچنے پر میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے بتایا کہ ریلی نکالنے کا موقع ست دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ سندھ کی دھرتی بہت خوبصورت ہے اور یہاں تمام ذاتوں کے لوگ امنوازتائی سے رہتے ہیں اور یہاں کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں سندھ کی دھرتی اور اولیاء کرام کی دھرتی ہے میرپور خان پہنچنے پر ریلی کے شرکہ کا استقبال میرپور خان پیٹریوم ڈیلرز ایسوسیشنز کے صدر شاروخ نے پتباک انداز میں استقبال کیا جس کے بعد ریلی کے شرکہ سہرہ تھر کی چانب روانہ ہو گئے جو ہی سردیوں میں سائیبریا کی علاقوں سے نایاب پریندے سندھ اور بلچسانخہ رکھ کرتے ہیں ٹنڈور ایم خان وائی پاندی سمیت کھیتھر پہاڑوں کے میدانی لاکھوں میں ان پردیسی نایاب پریندوں کا شکار کیا جاتا ہے عرب شکاریوں کو مقامی سرداروں اور وڈیروں کی حمایت حاصل ہے مقامی سرداروں نے ان میدانوں میں اپنے گنڈے تائنات کر دیئے ہیں جو مقامی لوگوں اور مار مویشی کے چراہوں کو بھی آنے نہیں دیتے جبکہ شکایت پر پابندی بھی ہے عرب شکاری سر عام شکار کر رہے ہیں لیکن زلدادوں انتظامیہ سکون کی نیند سو رہی ہے لیکن مقینوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ شکاریوں کے خلاف قانونی کاروائی کر کے انہیں یہاں سے نکالی دی جائے تلوہ سمیت دیگر نایاب پریندوں کی نسل کشی نہ ہو سکے نوت نازمہ باد بلا کے قریب فائرنگ میں ایک شخص ہلاک ہو گیا اور ایک زکمی ہو گیا ہے ہلاک اور زکمی ہونے والوں کو ایمبولنس کے ذریعے باسی افتال منتقل کیا جا رہا ہے خوزار جہالوالہ سپورٹس اینڈ کلچر فیسٹیبل خوزار آلسل بلوچستان پلپول ٹورنمنٹ کر دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر خوزار والی محمد بڑیچ نے ٹورنمنٹ کا اپتتہ کیا افتتائی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈیپٹی کمیشنر خوزار والی محمد بڑیچ تھے جبکہ اعزازی مہمانوں میں بلوچستان، عوامی پارٹی کے ذریعے ڈیپٹی اورگنائزر، ناظر احمد نتوانی، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد آشم اور لاگے کے دیگر سیاسی سماجی شخصیات، سابق فٹبولرز اور سیکروں کی تعداد میں شائع کن موجود تھے افتتائی تقریب سے ڈیپٹی کمیشنر خوزار والی محمد بڑیچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان کسی بھی قوم کا اصل سرمایہ ہیں نوجوانوں کو مضبط سرگرمیوں کی طرف مائل کر کے ہی ان کی صلاحیتوں میں نکار پیدا کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جانوان مصطبط روایت کے امین لوگوں کی سرزمین ہے امید ہے اسپورٹس کلچر فیسٹیول کے ذریعے جانوان کی ثقافت اور روایات مزید بہتر انداز میں اجاگر ہوں گی انہوں نے فیسٹیول کے نکات پر خوشی کا اظہار کیا سجاول وارڈ نمبر یارہ گاؤں الہرنو ملحہ کے ریائشی اچار ملحہ اور ان کی گھر والی زینہ ملحہ گربت اور افلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں گلستان بارشوں کے باعث گھر بھی گر چکا ہے اور سکت سردیوں میں ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ان کا فقط ایک چودہ سالہ بیٹا دیدار علی ہے جس کا دماغی اتوازن درست نہیں ہے دبکہ گھر میں کوئی کمانے والا فرد نہ ہونے کے باعث آچار ملحہ کی صحیف گھر والی زینہ ملحہ مستوری کرنے اپنے خاندان کا پیٹ پالنے پر مجبور ہے بیماری کے بستر پر معظور اور لاچار آچار ملحہ اور اس کی گھر والی زینہ ملحہ بلاول مٹو زرداری اور ڈیپٹی سپیکر سندہ سیملی ریحانہ لگاری سے اپیل ہیں کہ ہماری مدد کی جائے تاکہ ہم علاج کرا سکیں بنو آقل قوم اشارہ پر علمناک حادثہ ہوا حاصل کے رتیجے میں یارہ افراد جانباگ جبکہ تین زکمی ہو گئے رحمیار کھان سے کراچی جانے والی مسافر وین اور ٹرک میں روہ داد تصادم ہوا وین میں سوار ایک ہی کھاندان کے یارہ افراد موقع پر ہی جانباگ ہو گئے تینوں زکمیوں کو تشویشناک حالت میں سکھر منتقل کر دیا گیا ہے حاصل میں جانباگ افراد کا تعلق رحمیار کھان سے بتایا جا رہا ہے بان سے دباد میں این آئی تیل کمپنی کے خلاف مری برادری کا ایتھی جات چوکت مری اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری زمینوں پر کمپنی بنی ہوئی ہے جبکہ اسی کمپنی میں بھائی سے آئے ہوئے لوگوں کو لوکری دی جاتی ہے جبکہ ہمارے نوجوان دیگریاں حاصل کرنے کے باوجود بھی بے روزکار پٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ گزیسہ ایک ہفتے سے ہمارے مری برادری کے لوگ کراچی پریس کلب میں بھی احتجاجی کیمپ لگائے ہوئے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ ہماری جائز مسئلے حل کیے جائیں نہیں تو ہم کراچی میں اپنے حق کے لیے احتجاجی کیمپ قائم کریں گے تفصیلات اپنے جوانی ناظرین مزید خبروں کے لیے تفصیلات اپنے جوانی ناظرین مزید خبروں کے لیے